میں تو امتی ہم اے شاہِ امم بھی شاہِ ام کے روزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے تھے اور اس کو رخصد بھی کرتے تھے شووال کے روزوں سے کرتے تھے لوگ سمجھتے ہیں بڑے روزے رکھ لئے بڑے تیر مار لئے اب تو کھانے پینے اور محج کرنے کا وقت آ رہا ہے نہیں میرے دوستو عزیزوں اللہ کی عجیب حکمتیں ہیں ایک دن دیا ہے عید کا جس میں روزہ رکھنے کی ممانعات ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسی سے متواصل چھے روزے شووال کے بدلہ دیا ہیں کہ جس نے یہ روزہ رکھ لئے اس میں گویا زندگی بھر روزے رکھے چند دن کا روزہ اور سال بھر کے روزوں کا عجر اس لئے میں نے کیا کہ اس رمضان کے مہینے کو جس طرح شعبان کے روزے سے اس کا اقرام استقبال کیا ہے اس کو یہ توشہ دے کر واپس کرو کہ شعبان کے چھے روزے شووال کے چھے روزے احتمام سے رکھے جائیں اس وقت نوافل کا استقبال اور اس کو انکہ سمجھنا امت میں عام طور سے ہے یہ انتہائی نکمے پن کی بات ہے کہ یوں کہنا نیا فرائضی ہو جائیں تو غنیمت ہے یہ وہ لوگ بات کہتے ہیں جن کے دلوں سے دین کی عظمت اور حیبیت نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں فرائض کا ادا ہو جانا ہی کافی ہے حالانکہ فرائض تو اسلام داخلی کی شرائط ہیں اگر روزہ نہیں رکھتا تو اسلام کوئی حصہ نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے اگر زکاة نہیں دیتا تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے یہ دو فرائض ہیں جن اسلام داخلی کی شرائط ہیں نوافل کیا اللہ کے قرب کا اور فرائض کی تکمیل کا ذریعہ ہیں اس طرح میرے فضل کو دوسرا نظام ایک تو خوب اس کا ہے تمام کیونکہ جہانس میں کوئی روزہ دیکھے گا مجھے کہے کر روزہ رکھے گئے اور رمضان نہیں ہے کہ یہ میں نے شمال کے چھ روزے رکھے گئے ہیں اس طرح ہمیں اس نقر حرکت کے ذریعے پورے دین کو امت پر پیش کرنا ہے یہی اثر اس نقر حرکت کا مقصد ہے کہ دعوت عبادت کو امت جمع کرنے پر جت تک نہ آوے گی اس طرح تک دین اپنے کمال کے ساتھ مجد میں نہ آوے گا یہ دیکھے جعل ہے قیونی میں نے دیکھے اس ساتھ تک دیکھے دیکھے گیا اسے دیکھے گیا